غاملی صاحب قرآن مجید شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتا ہے اور اس کے لئے عبدی جہنم کی وعید بھی سناتا ہے اور آپ اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ شرک یہ کوئی مذہبی سا گناہ نہیں ہے یہ اصل میں خدا کی ذات پر جھوٹ بولنا ہے جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مقرر کی گئی ہے لیکن غاملی صاحب جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں مثال کتاب پر عیسائی یا ہندو وہ جان بوجھ کے تو خدا کی ذات پر جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے یعنی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کچھ دلائل کی بنیاد پر ایک مذہبی کتاب کو مانتے ہیں اور اس مذہبی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی غلطی لگ گئی ہے لیکن یہ بڑی غلطی لگنا یہ قتل اور ریپ سے بڑا گناہ کیسے ہو گیا ہے یعنی کہ یہ بات مجھ پر کبھی واضح نہیں ہو سکی کہ شرک ایک بڑا گناہ ہے بہر اچھا سوات ہے آپ کا آپ کا خودی بڑا ہاتھ آپ کر سکے جی جی تیکھئے اس دنیا میں دو طرح کی قومیں کہیے یا افراد کہیے ہیں میں شرک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں ایک وہ ہے کہ جنہوں نے یہ نکتہ نظر اختیار کیا ہے کہ اس کائنات میں ذات خداوندی کے ساتھ خلق یا عمر میں کچھ دوسری ہستیاں شریک ہیں اور وہ اس بات کو اسی طرح بیان بھی کرتے ہیں یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات اور اس کا نظم اصل میں اسی شراکت پر قائم ہے جیسے ہندو مت میں اس کی بھی ایک توجیہ کرتے ہیں بعض مفکرین کہ وہ اصل میں اللہ کی صفات کی پرسونیفیکشن ہے لیکن بہرحال وہاں اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ برہما نے جب اس کائنات کو وجود بخشا ہے تو تخریب اس کو سوپ دی ہے اور تعمیر اس کو سوپ دی ہے جو وشنو اور شیو کا تصور ہے ان کے ہاں تو وہاں شرک کو بطور ایک مذہبی عقیدے یا نظریے کے یا ایک مذہبی تعبیر کے اختیار کیا جاتا ہے یہ ہے جس کو افتراء اللہ کہا گیا ہے یہ سیدھا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے ایک دوسری چیز وہ ہے جس میں کوئی مذہبی گروہ یعنی جو پیغمبروں کی دعوت کو باننے والے جیسے مسیح ہیں مسلمان ہیں یہود ہیں وہ کسی موقع پر اپنی کتاب کی تعویل میں غلطی کر کے شرک اختیار کر لیتے ہیں تو اس دوسری چیز کے لیے ان کا عذر اللہ تعالی کے ہاں ہو سکتا ہے قابل قبول ہو جائے میں نے اس پر کبھی یہ تفسرہ نہیں کیا شرک کو اصول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ جانتے بوچتے یہ کہیں گے کہ اللہ کے ہاں خلق میں فلان شریک ہے یا تو پھر آپ جھوٹ بان رہے ہیں اس کے بارے میں غلطی لگ سکتی ہے انسان کو سب سے بڑا جرم وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے بارے میں ہو یعنی بندے اللہ کے مقابل میں کیسے آ سکتے ہیں لیکن قرآن نے بتایا ہے کہ تین چیزیں اکبر القبائر ہیں ان میں پہلا شرک ہے دوسرا قتل ہے اور تیسرا بدکاری ہے یہ تو سورہ فرقان میں اور تینوں کی سزا عبدی جہنمی بیان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر